اسلام علیکم ویورز آج ہم چہرے کے لیے ایک ایسی کریم بنانے جا رہے ہیں جو چہرے کے تمام داگتبے اور دانوں کے لیے بے حد مفید ہے ایسے دانیں جو سالہ سال سے نہیں ہٹ رہے اور ختم نہیں ہو رہے اس کریم سے انشاءاللہ بلکل ختم ہو جائیں گے اور یہ کریم بلکل ہربل ہے حکیم اشرف صاحب کا یہ نسخہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے سب سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جو اجزاء میں میں بیڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے سکرین شار لے کے رکھ لینے ہے اور وہ اجزاء آپ نے پنساری کی دکان سے خرید لینے ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ کار بتا دوں گا کہ کس طرح آپ نے اس کو تیار کرنا ہے اگر آپ نے بنی بنائی ہوئی کریم خریدنی ہے تو بھی آپ ہمارے ورس ایپ کے نمبر جو کہ آپ کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے وہاں پر رابطہ کر کے خرید سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کے چہرے کے دانیں داگ دھبے بلکل ختم ہو جائیں گے اور یہ آپ کو انشاءاللہ مکمل طور پر رزاٹ دے گی سب سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ منصل جو ہے وہ خرید لینا ہے جو کہ نسخہ جات میں شامل ہے اینڈ پہ آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کون کون سے اجزاء جو ہے وہ آپ نے خریدنے ہیں منصل کی آپ نے دو گھنٹے کم از کم رگڑائی کرنی ہے اور رگڑائی کرنے کے بعد جب اس کی جو چمک ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس میں ست پدینہ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے ست پدینہ ایڈ کرنے کے بعد پھر سے آپ نے اس کی رگڑائی کرنی ہے اور رگڑائی کرنے کے بعد دونوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور کم از کم آپ نے اس کی ایک گھنٹہ رگڑائی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے پینسلین کے انجیکشن جو ہے وہ خریدنے ہیں یہ پینسلین کے انجیکشن بہت ہی انٹی بیکٹیریل ہوتے ہیں جو جلد پہ بیکٹیریہ جمع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے دانیں بنتے ہیں جلد خراب ہوتی ہے ان کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے تو یہ آپ نے میڈیکل سٹور سے خریر لینے ہے میں نے یہ تین استعمال کی ہیں کیونکہ میں نے جو ہے کریم بہت کم بنانی ہے اور اگر آپ زیادہ کریم بنانا جاتے ہیں تو ویڈیو کے اینڈ میں جو ہے وہ نسخہ بتایا گیا ہے تو اس حساب سے آپ زیادہ کریم بھی تیار کر سکتے ہیں اب آپ نے پلاس وغیرہ کی مدد سے اس کے اوپر جو میٹل کی سیل ہوتی ہے اس کو اوپن کر دینا ہے یہ سیل اوپن کرتے وقت خیال کیجئے گا کہ یہ سیل آپ کے ہاتھوں پہ نہ لگ جائے کیونکہ یہ میٹل کی بنی ہوتی ہے یہ ہاتھوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے تینوں انجیکشن آپ نے اوپن کر کے اسی طرح سے اس پاورڈر میں ملا دینے ہیں پاورڈر میں ملانے کے بعد آپ نے پھر سے اس کی رگڑائی کرنی ہے اور رگڑائی کرتے جانا ہے اور آخر تک جب تک یہ بالکل مکس نہ ہو جائے تب تک اس کی رگڑائی کرنی ہے اب دوسرے اجزاء جو ہمارے پاس بچ گئے ہیں وہ ہم نے ایڈ کرنے ہیں یہ میرے پاس بوری کے سڑھ ہے یہ بھی آپ کو پنساری کی دکان سے بہت ایزیلی مل جائے گا یہ بالکل بہت ہی اچھا انٹی بیکٹیریل ہے اور یہ بھی آپ نے اسی جانی کے پاورڈر میں ایڈ کر دینا ہے جس میں آپ نے ساتھ پودی نامنسل اور پینسلین کے انجیکشن ایڈ کیے تھے تو اس کو ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے زنک پاورڈر اور یہ بھی آپ کو پنساری کی دکان سے ایزیلی مل جائے گا اس کو بھی آپ نے اسی یعنی کے پیسٹ میں ایڈ کرنا ہے یا پاورڈر میں ایڈ کرنا ہے تو جب یہ ہم ایڈ کریں گے تو اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے چہرے کے دانوں کے لیے اور چہرے کی رنگت کے لیے یہ بہت ہی اچھی ایک کریم تیار ہو جائے گی اس کریم کے بہت زیادہ ہمارے پاس بینیفٹس ہیں اور سائیڈ افیکٹس کے کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ بلکل دیسی احساس سے تیار کی گئی ہے یہ ہر طرح کے انسان استعمال کر سکتے ہیں یہ کلر کو فیر کرتی ہے اور کلر کو فیر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چہرے پر دانے داگ دبے جو آتے ہیں بار بار ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت ہی اچھے نتائج ملیں گے اور آپ کو انشاءاللہ یہ چہرے کے دانے داگ دبے اور چھائیوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دے دے گی تو اس کریم کو آپ نے اسی طرح سے تیار کرنا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے ان چیزوں کو جو کہ میں نے آپ کو آر ریڈی بتائی ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یا دیکھیں میں اس کو مکس کر رہا ہوں آپ نے بھی اسی طرح سے اس کو مکس کرتے رہنا ہے اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو کسی بھی کپڑے وغیرہ سے ململ کا کپڑا لے لیں یا پھر کوئی بھی اور کپڑا لے لیں اس کے بعد اس کے اوپر پاودر ڈال دینا ہے اور فنگر کی ملز سے اس کو ہلانا ہے اس سے انشاءاللہ جو ہے وہ پاودر نیچے چلا جائے گا کپڑے سے اور جو بھی اس میں کوئی بھی سخت اجزاء ہوں گے وہ اوپر آ جائیں گے ان کو آپ نے دوبارہ پھر سے کوٹ لینا ہے اور دوبارہ کوٹنے کے بعد آپ نے اسی پاودر میں مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ویسلین ملانی ہے ویسلین ملا کے آپ نے اس کا اچھی طرح سے پیسٹ بنا لینا ہے آپ کوشی کریں کہ اس کریم کو آپ دوب میں ویٹ کے تیار کریں کیونکہ یہ آسانی کے ساتھ تیار ہو جائے گی ویسلین کو جب ہم دوب میں ویٹ کر کسی بھی پاودر وغیرہ میں ایڈ کرتے ہیں تب یہ اچھی طرح سے مکس اپ ہو جاتی ہے کیونکہ ویسلین جو ہے وہ دوب میں اچھی طرح سے پگل جاتی ہے اور پگلنے کے بعد یہ پاودر میں اچھی طرح سے حل ہو جاتی ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے خرل کر لینا ہے اور خرل کرنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ کے بعد یہ اچھی طرح سے مکس اپ ہو جائے گی اور آپ نے اس کو سٹور کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو میں نسخہ بتاتا ہوں جو یہ نسخہ ہے وہ آپ نے سکرین شار لے کے رکھ لینا ہے اور اسی نسخے کی مدد سے آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے اگر آپ تھوڑی مقدار میں کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی مقدار میں بھی کر سکتے ہیں